شروع ہو گیا حکومتی ارکان غائب اپوزیشن کی اکثریت اجلاس میں موجود ہے اجلاس کی صدارت پینل آف شیئر شازیہ عابد کر رہی ہیں لیگی رینما رانا مشہود کا دعویٰ ہے کہ اجلاس میں دو سو ارکان موجود ہیں اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات ہوگی آسم نصیر ہم کو جوائن کر رہے ہیں آسم نصیر جمہوریت کی علامت آلہ ایوان وہ بند پڑا ہے خاردار تارے ہیں وہاں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اسی لیے یہ علامتی اجلاس یہاں بلانا پڑا کون کون پہنچ گیا آپ پوری تفصیل بتائیے آجی بلکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں پر جمہوری روایات تو پلتی ہیں وہاں سے چلتی ہیں لیکن وہاں پر کرفیو کسی صورتحال ہے اور پنجاب میں خاص بچے ایک نیجی ہوتل ہے وہاں پر مار روڈ پر ہی وہاں پر اس وقت قائد ایوان کا چناؤں ہو رہا ہے دو سو سے زائد ارکین پنجاب اسمبلی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مریم نواز پرویر رشی جو ہے میمانوں کی گیلری میں موجود ہیں کہا ہی جارہا ہے کہ دو سو گیارہ افراد جو ہے ارکان پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس موقع پر موجود ہیں لیکن اس کے کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے تمام جو ارکین پنجاب اسمبلی ہیں جن میں اتحادی بھی ہیں بڑے گروپس بھی جو آئیتے ہیں جن میں علیمتان گروپ اس کے علاوہ ترین گروپ اور دیگر افراد ارکین وہ تمام جو ہے یہاں پر ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ٹرنڈ روہ پر نظر آ رہے ہیں عبدالعیم خان نظر آ رہے ہیں معاویہ آزم نظر آ رہے ہیں احمد علی اولک جنگ نو موسن اور ترین گروپ کے ارکین پنجاب اسمبلی نظر آ رہے ہیں اون چودری بطورے یہاں پر مہمان پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے نون لی کی نون لی کی تمام جو حاضر ہیں ان کے اپنے ارکین پنجاب سمبلی یہاں پر موجود ہیں جبکہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کے تعداد بھی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دو سو سے زائد ارکین پنجاب سمبلی اس حال میں موجود ہیں کرادہ پیش کی گئی تھی کرادہ آپ کو متفقہ طور پر کسرت رائے کے ساتھ جو ہے اسے جو ہے منظور کیا گیا شوف ہینڈ ہوا تمام ارکان نے ہاتھ اتاکت جو ہے حمزہ شہباز کہ وہ لیڈر آف تا ہاؤس کے لیے منتخب کیا ہے چیئر اس وقت جو کر رہی ہیں پینل آف چیئر جو چار رکنی بنایا گیا تھا جب اس کا اجلاعت ہو رہا تھا سپیکر کی طرف سے ان میں چوتھے نمبر ان کا نام تھا پینل آف چیئر سے شازیہ آب اعت ان کا تعلق ہے پیپرس پارٹی سے وہ اس استدارت کر رہی ہیں اس وقت جو گھنٹی کا عمل ہے اور جو حاضر کا عمل ہے وہ جاری ہے جبکہ سب جو عرقین ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے حمزہ شہباز کی قیادت میں پر لبیک آئے اب جو ہے ایک ختمی اور خالی جو یہ کیسے ہیں ان کا سم علار ہونا باقی ہے باقی جو صورتحال ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یک طرفہ طور پر یہ حمزہ شہباز جو ہے لیڈر آف آنس کے لیے منتخب ہوتے میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ویسی ہی کارروائی یہاں پر کی ہے جیسی اسیمبلی ہال کے اندر ہوتی آسیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مریم نواز کا ٹویٹ بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے پنجاب اسیمبلی کا آج ہونے والا اجلاس قطعی علامتی نہیں ہے یہ آئینی ہے اور قانونی ہے یہ آئینی اور قانونی اجلاس ہے جس میں مسلم لیگ نون نے اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے ایسا کرنے جا رہی ہے مریم نواز کا ٹویٹ آ گیا پنجاب اسیمبلی کا اجلاس علامتی نہیں انہوں نے ایسا لکھا یہ آئینی اور قانونی اجلاس ہے جس میں مسلم لیگ نون اپنی اکثریت ثابت کرنے جا رہی ہے اسی پر بات کرکلی ہمیں جوائن کیا ہے حیدر وید صاحب نے حیدر وید صاحب پنجاب اسیمبلی اجلاس پر بھی اب آئینی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پنجاب اسیمبلی بند ہے وہ تہدہ اپوزیشن اسیمبلی کے ساتھ ہوتل میں اجلاس کر رہے ہیں اس اجلاس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے سر دیکھیں یہ آئینی اور قانونی حیثیت تو اس کو نہیں اس طرح کی دی جا سکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایکسپوز کرتی ہے جس طرح کا آئینی بوران دانستہ طور پر کریئٹ کیا گیا ہے جہاں پہ دو سو سے زائد ممبران بیٹھے میں جہاں پہ ایکشن ڈیو ہے قائد ایوان کا اور وہاں پہ ایک نجی ہوتل میں جس روز کے یہ اجلاس افیشل ہونا تھا ان افیشلی بھی اگر اس طرح کے نمبرز دکھائے جا رہے ہیں تو یہ نہ بھولیں کہ یہ چاہیے